سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو اپنی شادی کے بعد کراچی کے ایک مندر میں حاضری دے نے پہنچ گئی اپنے مذہب سے ہٹ کر ہندوں کی عبادتگاہ پہنچ گئے انہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا فاطمہ بھٹو کی اپنے شوہر گراہم کے ہمراہ کراچی میں قدی مہدیف مندر میں حاضری کے دوران ان کے بھائی ظلفکار جونئر بھی ساتھ تھے اس موقع پر مصندفہ فاطمہ بھٹو اور ان کی شوہر نے ایک رسم ادا کرتے ہوئے مورتی پر دودھ بھی ڈالا فاطمہ بھٹو کے اس عمل نے سوشل میڈیا پر حل چل مچا دی کئی لوگوں نے ان مناصر کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا تو کچھ سارفین تنقید کیے بغیر رہ نہ سکے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ یہ آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر